شمس صاحب آپ کے تعلق تو آپ کا تعلق جو تھا آپ کا تعلق تو بڑا پرانا ان کے ساتھ تھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی پہلی ملاقات ان سے کب ہوئی کیا یہ قلدیب نیر والی ملاقات سے پہلے تھی یا بعد میں دیکھیں میری ملاقات تو ان سے بعد میں ہوئی اچھا لیکن میرا رابطہ ان سے پہلے سے تھا اچھا ہوا یہ کہ ایک سٹوری شپی ایک غیر ملکی رسالے میں کہ جس میں بتایا گیا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر جو ہیں انہوں نے ہالینڈ سے جو سیکرٹ ہے وہ اڑا لیے اچھا اچھا ایٹمی سیکرٹ جو تھے جی اچھا اب اس زمانے میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا نام کوئی عبدالقادر لکھتا تھا کوئی عبدالقدیر لکھتا تھا یعنی عبدالقادر کے طور پر زیادہ لکھا جاتا تھا اور ان کے بارے میں ایک بڑی ایک پوری اصرار ریت تھی جو چھائی رہتی تھی ان کا تعرف بھی نہیں تھا ان کا نام بھی ہمیں اچھی طرح معلوم نہیں تھا اور کوئی مطلب ہے وہ ایک پردہ اخفا میں تھے ان کی شخصیت جو تھی منظر عام پر نہیں تھی میں نے جو اپنا رسالہ ہے قومی ڈیجسٹ اس پہ میں نے وہ ٹائٹل سٹوری کے طور پر وہ سٹوری شاب دی کہ ڈاکٹر عبدالقادر خان نے ایٹمی راس کیسے اڑائے ہالینڈ سے یہ ایک سرخی لگا کے چٹ پٹی سی جی اچھا جب وہ جب وہ ہمارا رسالہ چھپا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا ایک ہنگامہ ہو گیا تو ڈاکٹر عبدالقادر صاحب نے میرے پاس ہاتھ نہیں بھیجا انہیں کہا اللہ کے بندے میرا نام ہے ڈاکٹر عبدالقادر خان میں عبدالقادر نہیں ہوں اور اس کے ساتھ پھر مجھے ساری وہ تفصیلات فرام کی جس میں ان کی زندگی کے حالات تھے اور پھر وہ کیسے پاکستان آئے اور پھر کیسے ہالینڈ گئے اور کیسے پاکستان پہنچے وہ ساری سٹوری پھر ہم نے قومی ڈائیجسٹ میں چھاپی تو یہ ان کا پہلا تعارف تھا پاکستانی قوم کے ساتھ تو جب وہ ملتے تھے تو ہستے تھے اور مجھے کہتے تھے دیکھئے انہوں نے تو ہمارا بانڈا پورٹ دیا اور ہمارا راز جو ہے اسے فاج کر دیا تو اس طرح قوم کو معلوم ہوا کہ یہ ڈاکٹر عبدالقادر خان ہے اور یہ بھوپال سے ان کا تعلق ہے اور یہ پاکستان آئے تھے انجنئر پاکستان کے تھے اور پھر یہ ہالینڈ گئے ہیں اپنی محنت اور قابلیت کے بل پر پھر یہ انہوں نے وہ کچھ حاصل کیا جو دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں تھا اور پھر جب سکوت دھاکا ہوا آپ کا تعلق جنرل زیاؤل حق سے اور ان کا تعلق بھی جنرل زیاؤل حق سے کافی گہرا تھا اس کے بارے میں کچھ بتائیں جنرل صاحب کا اور ان کے تعلق کے درمیان آپ نے کیا دیکھا کیا اوبزورف کیا دیکھئے پہلے ایک بات تو یہ سمجھیں کہ یہ باتیں اس وقت بہت سیغہ راز میں تھی اور ڈاکٹر عبدالقدیر کی شخصیت کیا ہے کہوٹا میں کیا ہو رہا ہے پاکستان اپنی ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے کیا پاپڑ بیل رہا ہے یہ ہم اس کو سپیکولیٹ نہیں کرتے تھے نہ ہی یہ موضوع ہوتا تھا مجلس کا اور نہ ہی ہمیں کو اس معاملے میں اعتماد میں لیتا تھا بس ایک ایک بڑی حلکی معلومات ہمارے پاس ہوتی تھی اور یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہیں وہ جب آئے ہیں تو بھٹو صاحب کے دور میں یہاں آئے اب بھٹو صاحب جب رخصت ہو گئے اور پھر جنرل زیاؤلہ کے پاس معاملہ آیا تو انیس ست تیراسی اور چوراسی میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو تھا وہ مکمل ہو گیا اور اس وقت پھر یہ چاغی جو ہے وہاں وہ جگہ بھی منتخب کر لی گئی کہ دھماکہ اگر ہوگا تو یہاں ہوگا پھر اس کی وائرنگ کر دی گئی اس کو ساری تیاری کر لی گئی لیکن دھماکے کے لیے پھر مناسب وقت کا انتظار کیا جانے لگا تو جنرل زیاؤلہ کے دور میں وہ دھماکے کا فیصلہ نہیں ہوا اور لیکن وہ ایک ہلکا سا اشارہ جو تھا اور راز جو تھا تھوڑا سا کھلا ڈاکٹر صاحب نے جو قلدیب نیر سے گفتگو کی تو ایک میسج چلا گیا انڈیا کو اور پھر جنرل زیاؤلہ جو تھے جب بھارت کے دورے پہ پہنچے تو راجیف گاندی کو بھی انہوں نے کان میں یہ بات بتا دی اور اس موقع پر تو میں خود موجود تھا تو گویا ایک میسج تھا لیکن اس پہ ایک اسرار کا پردہ پڑا ہوا تھا کہ پاکستان ایٹمی صلاحیت حاصل کر چکا ہے انڈیا کسی بھول میں نہ رہے تو یہ بات تو شام صاحب دو باتیں کہی جاتی ہیں ایک یہ جنرل پرویز مشرف نے ایک دفعہ کہا تھا کہ وہ تو خود کو ایسے ہی فادر سمجھتے ہیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا وہ تو اصل تو کردار کوئی دوسرے لوگوں کا ہے ان کا تو کوئی بہت زیادہ کردار نہیں ہے اور دوسری بات یہ بتائی گا کہ جب نائنٹی نائنٹی ایٹ میں ہم نے دھماکے کیے تھے تو اس وقت ان کا کیا کردار تھا دیکھئے اصل میں پاکستانی سیاست بھی عجب چیز ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو ہمارا ایٹومک انرجی کمیشن ہے اس کا بھی ایک رول تھا دیکھیں جو ڈاکٹر صاحب نے جو فیول ہے اس کا وہ بنایا ہے نا جو سٹرکچر جو اس کا تھا ایٹمی ایٹم کا ایٹم بم کا اس میں تو کردار تھا ہمارا توانائی کمیشن کا ڈاکٹر سمر مبارک مند کا بھی دوسرے سائنس دانوں کا بھی انہوں نے بھی کانٹریبیوٹ کیا ہے نا لیکن یہ جو انرجمنٹ ہے یورینیم کی اور وہ جو طریقہ تھا وہ تو ڈاکٹر صاحب نے پاس تھا تو اگر وہ یورینیم اس طریقے سے انرج نہ ہو سکتا وہ جو ان کی ٹیکنالوجی وہ ان کے پاس نہ ہوتی تو پھر وہ جو ہمارا ایٹمی ایٹم بم ہے جو اس کا جو وہ تو ایک لوہے کا گولہ تھا نا جی وہ تو پھر اگر اگر ایک گاڑی کے اندر آپ پیٹرول نہیں ہیں آپ کے پاس اور گاڑی آپ نے بنا لی ہے تو اصل پیٹرول پھر چلے گی کیسے تو ڈاکٹر صاحب نے وہ جو ایٹم ایٹمی طاقت ہے ہماری اس کو ایک یعنی اس کے اندر ان کا ایک بنیادی کردار تھا اور پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی تھی ان کے نام پر کوہوٹا ریسرچ ریبورٹری جو ہے وہ بنی اور پل کو ایک مکمل ان کو اٹانومی دی گئی انڈیپینڈنس دی گئی اور پھر آپ یہ اور کریں یہ جو بات ایک صاحب میں ایک پروگرام میں تھا ایک دفعہ تو ایک ہمارے لبرل دوست ہیں انہوں نے مجھ سے سوال کیا ڈاکٹر صاحب نے بھی سنا سوال جب ہنستے تھے وہ جب وہ سوال ہوتا تھا انہوں نے مجھ سے کہا کیا ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے بم بنایا ہے میں نے ان سے کہا نہیں انہوں نے تو نہیں بنایا کس نے بنایا ہے میں نے کہا وہ آپ نے بنایا ہے تو اس پر بڑے چرمندہ ہوئے شامی صاحبی بتائیے کہ آپ کی ان سے یہ دوہزار چار کے تنازے کے بعد بھی گفتگو ہوئی کیا ان کا کافی وہ ایک ایسے مرحلے میں سے گزرے جو پرسنلی بھی بڑا مشکل تھا انٹرنیشنلی بھی بڑا مشکل تھا ان کے لیے آپ کی کوئی ان سے بات ہوئی اس کے بارے میں کوئی اس وقت آپ کا رابطہ تھا دیکھئے میرا تو ان سے رابطہ مسلسل رہا اور میرے ساتھ ان کی بڑی محبت تھی جب بھی وہ لاہور آتے تھے اب لاہور میں بھی دیکھیں وہ ایک قسم کی ایک حفاظتی نظربندی میں تھے یعنی وہ فری مومنٹ تو ان کی نہیں ہوتی تھی ان پہ پہلا لگا ہوا تھا لیکن جب بھی وہ لاہور آتے تھے مجھ سے ان کی ملاقات ہوتی تھی ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ کٹھے کھانا کھائیں بیٹھیں گپ شپ کریں اور ان کے انتقال سے پہلے جب یعنی وہ صحت مند ہو کر واپس آگئے گھر میں اور میں نے ان کو ٹیلی فون کیا میری ان سے بات ہوئی ان کو مبارک بات دی انہوں نے بڑے اتمنان کا اثار کیا ہم بڑے مطمئن ہو گئے اور ایک دن دو تین دن کے بعد ہمارا پروگرام تھا نکتہ نظر میں نے اس میں اپنے خورم آوان صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر ملائیں تو ہم برائے رات سن کے اپنے ناظرین کو ان کی بات بھی سنا دیں لیکن ان کو تنکلی کی خرابی تھی نمبر نہیں مل سکا تو ڈاکٹر صاحب روبے صحت تھے اور انہوں نے اپنے ایک کولم لکھا اس میں بھی یہ بتایا مگر جو واقعہ ہوا دو ہزار چار کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ ایک بڑا ہی ہمارا سبتے ایک ڈراؤنا خواب ہے جو کچھ ہوا اب اس کی تفصیل میں آپ کیا جائیں جو ہماری امریکن گورنمنٹ تھی اور امریکہ جو انٹیلیجنس کے ادارے تھے انہوں نے جو ریپورٹ کیا آپ یہ کہیں کہ وہ سب کچھ ڈاکٹر صاحب نے اپنے ذمہ لے لیا گویا اپنے آپ کو انہوں نے قربانی کے لیے پیش کر دیا ایک تو انہوں نے پاکستان کو ایٹمی صلاحیت دی اور پھر اس کے بعد دیکھئے انہوں نے ساری خطائیں جو تھیں وہ اپنے نام کر لیں تو یہ بھی ایک جب بھی ہم انہیں یاد کرتے ہیں تو انہیں اس کو ان کو بڑی خراجت تحسین پیش کرتے تھے شامی صاحب اب یہ واقعات ایسے ہیں جن کی تفصیل میں جانا چاہت مناسب نہیں ہوگا شامی صاحب میں نے ایک سنی تھی بات کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر انہیں پاکستان سٹیل مل سونپ دی جائے تو وہ وہاں پہ میٹلرجی کی کچھ ایسی ایسی نئی جہاد متعارف کروا دیں گے جو پاکستان کے لیے آگے چل کے بڑی زبردست ثابت ہو سکتی ہیں کوئی سائنٹیفک ریسرچ کے لیے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے تو اس میں کیا رکاوٹ تھی ہے تو ایسی بڑی چھوٹی سی خواہش تھی اگر ہم ان کا سٹیچر دیکھیں تو دیکھیں یہ تو ایک ہمارے عرباب اقتدار جو ہیں ان کی بے تدبیریاں ہیں وہ میں نے ان سے ایک دن کہا کہ آپ یہ کوئی یہ موبائل ٹیلی فون نہیں بنا سکتے تھے آپ کیا آپ کوئی ایجاد نہیں کر سکتے تھے پاکستان کی ایسی دیکھیں ایک موبائل ٹیلی فون جو ہے وہ فنلینڈ نے بنایا اس امانے میں انو کیا اور اربوں ڈالر کی اس کی ایکسپورٹ ہو گئی ایک ایک فون سے تو ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے کہ بھائی ہم نے میزائل بنایا ہے نا یہ کتنے نشانے پہ جا کے مار کرتا ہے تو جہاں میزائل بن سکتا ہے تو اس کے سامنے یہ موبائل فون کی کیا اہمیت ہے یہ کیوں نہیں بن سکتا یہ ٹرک کیوں نہیں بن سکتے یہ گاڑیاں کیوں نہیں بن سکتی ان کے انجن کیوں نہیں بن سکتے تو میں نے ان سے کہا پھر آپ نے بنائی کیوں نہیں آپ نے کہا بھائی کسی نے توجہ نہیں دی ایک انہوں نے بڑا مجھے دلچسپ واقعہ سنایا کہ انہوں نے ایک بڑے جو ہمارے سنتکار تھے ان کو یہ تیار کیا کہ وہ انویسٹ کریں اور ایک ٹرکوں کا کارخانہ لگائیں یعنی ٹرک جیسے ان کے انجن بھی بن سکتے جس میں اور اس کے بعد وہ لے کے شاید جنرل آرف کے پاس گئے ان کو لے کے تو جنرل صاحب جو تھے انہوں نے بڑی ان کی آؤ بھگت کی اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کو یہ کہا کہ آپ ان کو بات کر کے سنتکار کو روانہ کر دی اور ڈاکٹر صاحب کو روک لیا اور ڈاکٹر صاحب کہا آپ کی ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں ان سرمایہ داروں کے آپ ان کو چھوڑے ان کے حال پر اور ڈاکٹر صاحب بڑے مایس ہوئے دیکھئے ہمارے ارباب اختیار جو تھے اگر وہ ڈاکٹر صاحب کی صلاحیتوں سے کام لیتے تو ہم بڑی اجادات کر سکتے تھے اچھا شامی صاحب ہم ان کا جو نو ہو ہے اس کو استعمال کر سکتے تھے معاشی ترقی میں ہم گاڑیاں بنا سکتے تھے ہم ٹرک بنا سکتے تھے ہم جہاز بنا سکتے تھے شامی صاحب یہ بتائیے گا ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کو اس کو بڑا افسوس تھا جی شامی صاحب مجھے ایک دفعہ قاضی حسین احمد صاحب نے وہ اپنے مخصوص سے انداز میں ایک اشارتاً بات کی تھی کہ شاید ڈاکٹر صاحب کسی درجے میں کوئی سیاسی عزائم بھی رکھتے تھے کیا ایسی کوئی بات آپ کو آپ کو سمجھ میں آتی ہے دیکھیں وہ ڈاکٹر صاحب جو دیکھے نا جو مددہ ہوتے ہیں کسی بھی شخص کے تو وہ اس کو پھر یہی کہتے ہیں نا کہ آپ سیاست میں آ جائیں اگر آپ کرکٹ کا اپنے ورلڈ کپ جیت لیا تو اس میں بھی آپ کہیں کہیں گے آپ سیاست میں آ جائیں کوئی اور کارنامہ کر لیا اب ڈاکٹر صاحب جو تھے انہوں نے جو پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا تو ظاہر ہے کہ ان کے بھی بہت سارے مددہ تھے جو چاہتے تھے وہ سیاست میں آ جائیں کوئی ایک رمانے میں کوئی استحقام پاکستان کے نام سے انہوں نے کوئی جماعت بنائی بھی تھی شاید کچھ ارادہ بھی کیا تھا لیکن یہ سیاست کا کھیل جو ہے وہ ہر ایک کے بس کا تو نہیں ہوتا تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ پھر رفاہی کاموں کی طرف چلے گئے اور انہوں نے پھر ادارے بنانے کی طرف توجہ دی ہسپتال بنایا اور لاہور میں ہی ہسپتال بنایا نا تو انہوں نے مطلب کئی ادارے ایسے تعلیمی ادارے بنائے ابھی آپ دیکھیں یہ جو یہ جی آئی کے انسٹیٹیوٹ جو ہے انجنیرنگ کا اس کو بنانے میں ان کا بڑا کردار تھا تو ڈاکٹر صاحب تعلیمی ادارے بنا سکتے تھے انجنیرنگ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ڈاکٹر صاحب تعلیم کے میدان میں سائنس کے میدان میں امواشی جو ہماری ترقی ہے اس میں بہت معاونت کر سکتے تھے یہ بتائیے گا کہ نواز شریف نے ایٹمی دھماکہ کیا اور اس میں بھی ظاہرہ خان صاحب کا کوئی کردار ڈاکٹر صاحب کا کردار تھا لیکن بعد میں وہ سرد مہری کیوں آگئی نواز شریف کے اور جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے درمیان بھائی دیکھیں یہ دھماک یہ جو ایٹمی صلاحیت ہماری ہے یہ تو بھٹو صاحب کا کارنامہ جنہوں نے شروع کیا ہی ہے سکوت دھاکہ کے بعد ان کے دل میں آئی کہ پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا جائے اور یہ ڈاکٹر عبدالقدیر کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ بھئی پاکستان کے پاس اگر ایٹمی صلاحیت ہوتی تو انڈیا کبھی اس پہ حملہ کرنے کی جنت نہ کرتا یہ پروگرام شروع ہوا اس کے بعد جنرلز سیاہ الحق نے اسے پایا تکمیل تک پہنچایا ایٹم باب بنا دیا انہوں نے اور اور کول ٹیسٹ بھی ہو گیا اس کا جو نواز شریف صاحب کے دور میں اس کا دھماکہ ہوا اب ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر جو ہیں وہ اس کے خالق تھے جی اگر ان کی اس حیثیت کو باقاعدہ تسلیم کیا جاتا تو پھر وہی سیاست آ جاتی ہے بیچ میں وہ لگائی بجائی کرنے والے کہتے ہیں بس یہ تو جی لیڈر بن جائیں گے جب وہ پھر لیڈر بن جائیں گے تو سیاست جو ہے وہ پھر اپنا کام شروع کر دیتی ہے تو ڈاکٹر صاحب کو کی وہ پذیرائی اس وقت نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی شاہی صاحب اور ڈاکٹر صاحب جو ہے ابھی آپ نے جی آئی کے یونیورسٹی کا بھی ذکر کیا غلام اسحاق خان صاحب کا بھی ہمارے آٹمی پروگرام میں بڑا پرسرار سا اور بڑا امپورٹنٹ رول کہتے ہیں ان کا ڈاکٹر صاحب کا کیسا تعلق تھا یہ ریلیشنشپ کو بھی آپ نے قریب سے دیکھی دیکھئے ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ غلام اسحاق خان کے مددہ رہے ہمیشہ اور غلام اسحاق خان کی جو کانٹیبیشن ہے وہ بھی بہت ہے اس میں انہوں نے اس پروگرام کو رکنے نہیں دیا اس کا چارج ان کے پاس رہا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور غلام اسحاق خان کی جو خدمات ہیں وہ ہمیشہ اس کے مطرف تھے لیکن بنیادی لکھیے بات یہ ہوتی ہے نا کہ جب سربراہ مملکت کے طور پہ بھی انہوں نے اس پروگرام کی حفاظت کی اور اس کو آگے بڑھایا اور ہر ممکن تعاون جو تھا وہ کیا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تو ڈاکٹر صاحب جنرل زیاو لکھ کے بھی مددہ تھے ذلف قارنی بھٹو صاحب کے بھی مددہ تھے اور غلام اسحاق خان کے بھی مددہ تھے اور کبھی انہوں نے اس معاملے میں بخل سے کام نہیں لیا دی